ان کو تیاغ کرنے کی بات سبشت روپ سے کہی ہے لوگ ویہوار جو ہے اس کو تیاغ نہیں کرنا ہے سبشت کہہ دیا ہے لوگ ویہواروں نہ ہے یا ہے 62 میں دیکھئے لوگ ویہوار جو کر رہے ہیں ہم اپنے جو ڈیوٹیز فلفل کر رہے ہیں سنسار کے وہ تیاج نہیں ہے وہ کرنا ہے آپ ڈاکٹر ہیں پروپیسر ہیں فلوسفر ہیں آپ بزنس کرتے ہیں مینجر ہیں آپ گھر میں ہیں آپ کے ماں باپ ہیں پتنی ہیں پتی ہیں پتر ہیں ان کے کتویہ کا پالن کیجئے اس میں کوئی سمسیہ نہیں ہے کنتو فلتیاغ ہے اس کو فلتیاغ کر کے کریے انہا سکت ہو کر کریے سبجھے یہ بات کیا ہے یہ ہے بھدھ بھکتی کا ویروتی نہیں ہے ابھی آئے گا بھکتی کا ویروتی کیا ہے ابھی آج جو سوطر کریں گے اس میں بات آئے گی اور کیا کہا ہے ستری دھن ناستک ویری چریترم ناش روانیم کام سمبندھی پرپورش پرستری کام سمبندھی جو چرچہ ہے وہ چھوڑیے دھن کی چرچہ نہیں کریے ناستک لوگوں کی چرچہ مت کیجئے اور ویری آپ کے شتر کی چرچہ نہیں یہ چار چیزوں کو نشید کیا گیا کیونکہ یہ بھکتی کے بلکل ویپری تھے ان کی چرچہ مت کیجئے اس سے سمبندھی ساہیتی کو مت پڑھئے اس سے سمبندھی چترادی کو مت دیکھئے minimum this must be done اور یہ سب جگہ کہا گیا everywhere انجتہ آپ کے من میں بھوک کی کام نہ اٹھے گی اور اس کے بعد نے جیسا کہا دھیائیتو وشیان سنگستش پچھائے تھے کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ وشیوں کا چنتن کرنے سے من وشیوں میں لگ جاتا ہے بھگوان کا چنتن کرنے سے من بھگوان میں لگ جاتا ہے وشیوں کے چنتن سے دور رہی ہے شریرام پرشن تو یہاں کہا ہے نا نا شرابانیم سننا نہیں ہے اور اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے شریرام پرشن سماچار پتر کو چھو نہیں سکتے تھے آج سے سو سال پہلے کی بات سوا سو سال پہلے کی بات اس سمیں شریرام پرشن سماچار پتر کو چھو نہیں سکتے تھے جہاں سماچار پتر ہوتا تھا کہ اگر اس کو اٹھا لو اس کو اٹھاو وہاں سے جڑا گنگا جل چھیٹو اس کے بعد میں بھی بیٹھ گئے تھے یہ اچھو پٹیکلر اباؤٹ ہے اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے سماچار پتر کو چھوے بینا چلتا نہیں ایک بار میں بیور مٹھ میں تھا مشن جوائن کیا ہی تھا یا کرنے والا تھا آج سے تیس سال پہلے کی بات ہوگی اس میں بھوتیشن جی جو مہاراج ہمارے پریسیڈنٹ ہو کے جو ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کے مہا سمادھی رنگنا تھا نا جی کے پہلے جو پریسیڈنٹ تھے اس میں وہ اسسسٹنٹ سیکیٹری تھے ان کے پاس میں بیٹھا ہوا کچھ اپنے چرچہ کر رہا تھا ان کے پاس سماچار نیوز پیپر پڑھے ہوئے تھے نیچلی نیوز پیپر دیکھ کے اس کے بعد میں اتنے میں لائبریری کی انچار سوامی جی آئے اور کہنے لگے سوامی جی یہ پیپر لے جاؤں کیونکہ لائبریری میں لے جانا ہے لائبریری میں نیچلی آپ کا جب ریڈنگ روم کھلتا ہے تو سماچار پیپر پراتر رکھے جاتے ہیں وہاں پہ دکھا کہ میں لے جاؤں ان کو دکھا کہ ارے بھائی پڑھنا تو ہوا ہی نہیں تم لے جاتے ہو تو لے جاؤں اب کیا کریں گے پر ایک کام تو کرنے دو تھاکور چھو نہیں سکتے تھے ہم چھوے بنا نہیں رہ سکتے لوہ میں نے چھو دیا اس کو اب تم لے جاؤں تو آج کل کے سماچار پتر تو تھاکور شاہد دیکھ بھی نہیں سکتے اس میں اور کیا یہ چیزیں جو بھکت ہونا چاہتا ہے اس کو یہ سب باتیں اور میں نے ایک لسٹ بھی بتائی تھی راجنیتی سے سنبندت باتیں کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں یہ تیاج ہیں یہ جو کافی سٹرکٹ جو لوگ ہیں ویسے اگر بھوجن بنانا ہے تو بھکوان کے لیے بنائیے اس کے لیے آپ اچھے طرح تیاری کیجئے یہ ٹھیک ہے یہ بھکتی کا دوسرا ابھی ہم دو امپورٹن سٹرے پڑھنے والے ہیں یہاں آپ سادھن بھکتی کی چرچہ ہو رہی ہیں کچھ چیزیں تیار کرنے کی چرچہ ہو رہی ہیں اور بھی جو سادھن بھکتی کی باتیں ہیں وہ کچھ آگے بتاتی ہیں تو یہاں پر کہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیے اور سادھن کو بڑا سعودھان ہونا چاہیے کل اور بھی چرچہ کی تھی جب ادھو گیتہ کی چرچہ ہو جتی اس میں سادھن کو کیسے سعودھان رہنا چاہیے اس کی لئے کہی گئی ہے کوئی ایسا ایمپریشن دماغ پر نہ پڑے مشیشکر پرارمب کے سوستہ میں جو آگے چل کر ہم کو کشت دے بھوک کے سنسکار ویبھرن پرکار کے پرلوپن آکرشن یہ سوکش میں روپ میں ہمارے من میں چلے جاتے ہیں اور آگے چل کے بعد میں جا کے وہ کشت دے اس لئے یہاں پر کہا ہے کہ شرون بھی نہیں کہیے شرون کریں گے تو اس کے بعد میں چنتن ہوگا پڑھیں گے تو چنتن ہوگا چنتن کرنے سے اس کے پرتی دھیائے تو وشیان چند سنگ ہو جائے گا آسکتی ہوگی آسکتی ہوگی اچھا ہوگی اس کو پرابت ہونے کی اور اس کے بعد میں وہ پرسنگ سروناش تک جو ہے جو بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں وہ ہوتا رہے یہاں پر اس کی چرچہ ہم نے پشلی بار کر لی تھی اس کو آپ مت سنوی اب آگے کیا کہتے ہیں دو ستر اور امپورٹن ستر ہیں پہلا ہے ابھیمان دمب آدکم تیاجیم پڑھئے ابھیمان دمب آدکم تیاجیم ابھیمان دمب آدکم تیاجیم ابھیمان دمب آدکو تیاجنا چاہیے تیاج ہیں تیاج دیجئے اور آگے دوسرا ستر آئے گا جس میں کام کروڈ ابھیمان آدکو بھگوان سے سمبندت کرنا ہے اس کی بات دی چرچہ تو کئی چیزیں تیاج کرنے کی بات کہی یہ کیا شرون کرنا کیا نہیں انپوٹس کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کہی گئی دیکھئے ہمارا من کچھ نہ کچھ چاہتا ہے it must need a subject object for thinking ہمارے اندریاں نیتر کسین کسی وست کو دیکھنا چاہیں گے ہمارے کرن کسی چیز کو سننا چاہے گا ہماری جو گرہان ہے وہ کسی چیز کو چاہے گا ہمارے ہاتھ جو ہیں کسی چیز کو سپرش کرنا چاہیں گے یہ اندریاں ہیں اور جب تک یہ پربل رہتی ہیں تب تک ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے جو بھگوات چنتن میں لین رہتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیجئے اندریاں اپنے ہاں کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بھگوان گیتہ میں بار بار کہتے ہیں کہ اندریوں کو اندریوں کے وشے سے ہٹاؤ لیکن بھکتی شاستر یہاں کہتا ہے کہ ان کو اندریاں وشے چاہتی ہیں تو ان کو دو نہ بھاو تم اگر جبردستی اس کو اندریوں کو کھیج کا رکھنے کا پریہت نہ کرو گے تو وہ بار بار بھاگیں گے ان کو دو اندریوں کو وشے دیو اندریوں کو روپ دیکھنا ہے بھگوان کا سندر روپ دو کشن کا روپ رام کا روپ بڑے بڑے سندر بڑھیا بڑھیا روپ ہیں الگ الگ پرکار کے روپ ہیں روپ دیجئے بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو پہلے جمعانے میں تو بچے یہ کشن کے رام کے ایبے تو کھلونے ملتے ہیں تو اب جنماشر میں جب آئے گے تو آپ جھاکی بنائیں گے تو تو کشن کی جھاکی بنائیں گے اور پورا گوکل بنائیں گے وہاں پر جھولا بنائیں گے اس سب کریں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں من چاہتا ہے تو دیو اس کو اس میں کیا بڑھائی کوئی بڑھائی میرے ایک کزن بردر کی ایک لڑکی تھی چھوٹی تھی تین چار سال کی تھی اس کا نام اس نے رکھا رادی کا میں بنارس میں رہتا تھا اس سمیں یہ لوگ کلکتہ میں تھے ایک بار کلکتہ گیا تو میں نے کہا کہ رادی کا کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہے تو نام اس کا رادی کا ہے بنارس میں بہت سارے کھلونے آپ جانتے ہیں بنارس کے پاس میں جو سینٹر ہے اور آپ اگر دشاش امید ہاتھ پر جائیں اور وہ وشنات گلی میں جائیں جو گلی جو وشنات مندر کو لے جاتی ہے وہاں پہ آس پاس دیکھیں گے بچوں کی کھلونے کی کھلاؤنے کی دکانے ہیں اور شریف کرشنہ جو ہے وہ اپنے فن کے اوپر کالیہ کے فن کے اوپر شریف کرشنہ کا ہے پانسری والے شریف کرشنہ سے بہت سارے اچھے دیکھتے ہیں اچھا پینٹ کرتے ہیں وہاں پہ انڈسٹری ہے تو میں اتنی بڑی ایک لکڑے کی شریف کرشنہ کی ایک چھوٹی سی لکڑی کا ایک مورتی کھلونا جو تھا وہ شریف کرشنہ کا اس کو اچھے دیکھ پیک کر کے میں لے جائیں اور ایک میرہ کی ایک جو امرچتر کا تھا امرچتر کا تھا اس میں میرہ کی کہانی ہے جس میں شریف کرشنہ کے پرتیب میرہ کا پریم وہ اس کو خرید کے میں لے گیا مل نہیں پایا اس کو ایک دن چھہرا تھا بس واپس چلایا تھا سوا پرتیشتھان میں تو مل نہیں پایا اس کا فادر یعنی میرکہ سن پر در آیا اس کو میں نے دے دیا کہ بھئی یہ رادی کا کو دینا رادہ ہے نا رادی کا نام رکھا تو اس کے لئے میرے کرشنہ کا کھلونا رکھا اس کے بعد میں مجھے نیوز ملی جب اس نے اس کو کھولا جب بھائی میں بیک کر کے رہا جب کھولا اور دیکھئے اچھے بناتے ہیں دن لے کہ بھائی بیوٹی ہوئی اس کو جو اس نے دیکھا تو جو اور سے آنند سے چلا اٹھے آنند سے چلا اٹھے چھوٹی سی بچے تین چاہبیس آنند سے جو اور سے چلا ہے یہ کیا ہوا دور دور کتنا اچھا ہے بس اس کے بعد اس نے کیا کیا جتنے کھلونے تھے اس کے سب سے بیچ میں اس کو لے گئی تین چار دن تک اسی کے ساتھ کھیلی اور کسی کے ساتھ پھر دھرے دھرے اس کا جو جوش تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن بعد میں اس کے کئی سال بعد میں اس سے پھر بھی ملا پھر بھی وہ شریف کرشنی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا موقع دھلا ٹوٹ گیا تھا یہ سب ہو گیا تھا لیکن اس کا آکرشن اس کے لیے جو بنا ہوا سے تو بنا ہمارا من چاہتا ہے بچے چاہتے ہیں کھلونے ہم ناٹک چاہتے ہیں ابھی موسم جب آئے گا بنارس میں رام لیلائیں ہوں گے یہاں پتہ نہیں ہوتی کی نہیں ہوتی لیکن بنارس وہاں جب نورات رہے گی دشاہ کے آس پاس جب نو دن رہیں گے پرتی دن بنارس میں پندرہ بیس پچیس تھانوں پر کلپس ہیں وہاں پر رام لیلہ ہوگی رام لیلہ ہوگی اس کے اندر پیپر میں آئے گا یہ چیت گنج میں اہلیا ادھار آج دکھائے جائے گا دشاہ شمیت گھارٹ میں لیلہ رام لیلہ ہوگی اس میں شورپنکھا کا دکھائے جائے گا پھلانے پھلانے جگہ بھرت ملاب دکھائے گا یہ چکتا ہے ہم یہ سب چاہتے ہیں ہمارے we want our senses are strong ہم کچھ ناٹک چاہتے ہیں ہم کچھ اتھا چاہتے ہیں چیخ ہے یہ بھگوان سے چوڑ کے رہو لیکن کچھ چیزیں آپ کو دور رہنا جس کی چرچہ ابھی کہی جو چیز دھن کی چرچہ لس سنبندی چرچہ ناستک چرچہ ویری چرچہ ان سے کیونکہ یہ آپ کے کام کرودھ لوب کو اٹھائیں گے ہندیوں کا بھوگ اتنا خراب نہیں ہے اس سے آ سکتی نہیں ہونی ہے اور اس سے اس میں کام کرودھ لوب نہیں ہونی ہونا ہے یہ آوشک اس کے بعد آج کیا کہا ہم نے جو پڑھا ابھی اس کو پڑھا کریں میں نے پڑھ لیا اس کو ابھیمان دمب آدکم تیاجیم ابھیمان دمب آدکم تیاجیم ابھیمان سمجھتے ہیں دمب سمجھتے ہیں یہ ابھیمان دمب آدکی کیوں کہا ابھیمان دمبو درپو بھیمان اشچہ کرودھا پارش میں بچ بھونتی سمپدم آسرین بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں اس کو دمب درپ ابھیمان آدی وہاں پہ اس کے سندرب میں ہے وہاں یہاں پر دیکھئے آپ گیتہ اس کے سندرب کئی ستھانوں پر آ جاتے جیسے پہلے ابھی دیکھا تھا ہم نے کو کراو چونوالیس میں کامت کامت روڈ موہ سمریت بھرنش بدھی ناش یہ وہی گیتہ کی چرچہ کی اسی شلو کی جس ہم ابھی چرچہ کر چکے ہیں یہاں پر بھی ہے جو آسری سمپت ہے اس کو دیکھ کرنا اور اس میں سب سے مہد پرون دیا ہے ابھیمان ایگو تھوڑا سا اس پر وچار کریں is greatest problem in our life بھگوان بدھ تو کہتے ہیں the greatest the conquest of the stubborn vanity of self is the greatest happiness بڑے important word use کریں stubborn stubborn چھوڑتا نہیں پکڑا بڑا بڑی جور سے پکڑ کے جو رکھتا ہے کیا vanity اہنکار کس کا self کا میں یہ self شبد بدhism میں اس لئے use کیا کہ وہاں self جیسے کوئی چیز سکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہے نہیں سب شنی ہے یہ تو flux ہے continuous چیزیں موو ہو رہی ہیں اس لئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے ایک entity کا آپ کو feeling ہوتا ہے لیکن کوئی entity ہے وہ شنی ہے ویدانت کہتا ہے نہیں ایک entity ہے جو آتما ہے جیتنی ہے بدhism کہتا ہے نہیں کوئی entity نہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ایک self ہے اس لئے کہتے ہیں یہ self جو ہے بدhism کے انصال لیکن پھر بھی لگتا ہے اور اتنا strong لگتا ہے کہ میں ہوں میری entity ہے لیکن بدhism کے تارے نہیں ہے بابا کوئی entity ہے ہی نہیں ویدان تھوڑا بدر کر کہتا ہے کہ ایک entity ہے سچدانند ہے لیکن یہ میں سچدانند اور جو میں گنی مانی دھنی یہ ہے اس سے یہ بھی جب آپ سچدانند سوائم کو اہم برہمحاس برہمحاس کر لیں تب وہ پھر یہ سامان یہ اہمکار نہیں رہے گا بدhism کہتا ہے نہیں وہاں پر سچدانند جب آپ اپنے کو جان لیں کہ میں برہمح ہوں تب سچ پچھا جائے وہ اہم جیسی چیز نہیں رہتی جسے اہم اہم کہتے ہیں ویسی چیز نہیں شیرام کشنی سے کہتے تھے کچھا آمی اور پکا آمی بجات آمی بدماش مہنکار جو کہتا ہے میں دھنی ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے اس نے میرے کو انسلٹ کر دیا میں دیکھ لوں گا ساتھ کوٹ میں دے دوں گا کیا سمجھ رکھا ہے اس نے میری چوری کی اس نے پانچ روپے کی ٹھیک ہے پہلے پھر مارے گا پھر پولیس میں دے گا یہ کون ہے یہ میں میرے گھر میں چوری کیا سمجھتا نہیں جانتا نہیں یہ سب ہے ان رائپ ایگو بدماش میں اور میں بھگوان کا داس میں بھگوان کی سمتان میں بھگوان کا فقت ہوں یہ ایگو کو جب ہم بھگوان کے ساتھ اسوشیٹ کر دیتے ہیں تب یہ ہوتا ہے رائپ کی کو ویدانت کہتا ہے یہ اگھنکار کو بھگوان کے ساتھ نہ جوڑنا تم بھگوان ہو اہم برحم ہو لیکن برحم کا پھر اس جگر سے کوئی سنبند نہیں میدھانی مونی گونی ایسا وہ نہیں لیکن یہ اہنکار جاتا نہیں شیرہ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں آسانی سے جاتا نہیں ایک ورکش کو کاٹو بیپل کا ورکش کاٹ دو کٹ گیا لگتا دکھیں گے دو دن بات دکھیں گے تھوڑا سا انکور پھر نکل رہا ایسا لگتا ہنکار ناش ہو گیا پھر نکل جاتے تھے کہ گائے جب بچھرا بچھرا ہے امبا امبا کرتا میں کرتا امبا امبا تب کیا ہوتا ہے جب تک کرتا ہے تو اس کو بڑا ہوتا ہے تو اس کو بیلگاری میں جوتا جاتا ہے خوب مار کھاتا ہے خوب کشت بھوک نہ پڑتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بیس دیتا ہے کہ لے جاؤ اس کو کسائی کسائی کاٹ جب اور وہ جو یہ ہوتا ہے روئی کو دھونے والا کیا بلتے ہیں اس کو روئی کو جو کرتا ہے وہ ہوتا اس میں لگتا اس کے پر مار تا ہے تو کہ جب تم تم ہوتا ہے تب نشتار ہوتا جب میں میں کہتا رہا تب تک کشت پاتا ہے کسائی کے ہاتھ میں پڑنا پڑتا ہے جب تُو ہوتا ہے تب مکتی ہوتی شیرام کشنی یہ سکھ ہے اس لئے کہتے تھے نا ہم میں نہیں میں نہیں بربو تم یہ کو اہم برحمہ سمی شیرام کشنی کہتے بابا ساو دھان اتنا آسان نہیں ایگو اسٹک ٹینڈنس جراسی بھی ہوگی تو اہم برحمہ سمی نہیں ہوتا شیرام کشنی تو ایک سوامی بیوکارند کو ہی مانا تھا اہم برحمہ سمی والے میں برحمہ باقی کسی کو نہیں اور دوسرے ایک تھے ایکسٹریم دوسرے ادھر دوسرے تھے وہ تھے ناغ مہاش شیرام کشنی کے ایک گرہست بھکت تو یہ گرہست بھکت تھے وہ بلکل اتینت دین اہمکار بلکل نہیں سب سے پیچھے رہتے تھے بھیر نہ جاتے تھے پیچھے جاتے تھے چپل بھی نہیں پیتے تھے ایک دین ہی انشان چپچا بیٹھ رہتے تھے میں کچھ نہیں ہوں میں بلکل کچھ نہیں ہوں تو اور ان کو شریرام کشن کے جتنے گرہست شکشیں ہیں ان میں شریشت مانا گیا فکتوں میں شریشت مانا گیا سوائم سوامی بیوکانم ان کو آدھر کرتے گریش چندر گھوش کہتے ہیں کہ بھگوان کی مایا باندھنے کو آئی سب تو بند گئے دو آدمی نہیں بند ایک کون سوامی بیوکانم انہوں نے اپنے اہنکار کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ مایا کی رسی چھوٹی پڑ گئے وہ پویت ہے گریش چندر پویٹک بھاشا میں کہتے ہیں اور ناغ مہاشے کو جب باندھنے گئی تو ناغ مہاشے نے اپنے اہنکار کو اتنا چھوٹا کیا اتنا چھوٹا کیا اتنا چھوٹا کیا کہ جائے چھوٹی گرھان باندھے اس کے بھیتر سے نکل دیں these are the two extreme ways in which you can tackle ego بھرکتی کہتی ہے ابھیمان کو ناش کو اب کیسے تھوڑا سا دیکھیں شیرام پشنی نے کچھ باتیں کی اور یاد رکھیے یہ ابھیمان کیسے ہوتا ہے پہلے تو ignorance عویدیا نارد بھکتی پاتنجل یوگ ستر جنہوں نے آپ نے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ پہلا ہے عویدیا اس کے بعد اسمیتا یا ego اس کے بعد راگ دویش ابھی نیوش یہ پانچ کلیش کہے گئے پہلا کیش ہے عویدیا ignorance پہلا کلیش ہم جو ستھ ہے اس کو اسد مانتے ہیں اور یہ جگہ جو اسد ہے اس کو ستھ مانتے ہیں جو آتما ہے اس کو ہم آناتما مانتے ہیں اور یہ دیہ آدھی جو آتما نہیں ہے اس کو ہم میں میں کرتے ہیں اس عویدیا کے کارن the second involute اس سے پیدا ہوتا ہے اہنکار اور اہنکار کی وہاں definition ہے یعنی جو درشتہ ہے آتما اور جو درشتہ ہے اس کا مل جانا یعنی بدھی اس کو کہتے ہیں درشتہ بدھی is an object آتما ہے subject آتما کا پرتیب جب بدھی پر گرتا ہے تو بدھی چیتنی پرتیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چت جڑ گرنتی دونوں ایک دوسرے سے مل گئے the characters of mind and intellect وہ اہنکار آتما کے ساتھ مل گئے تو آتما کو کیا لگتا ہے میں بدھی من میں دکھ ہوں دیکھ یہ میں کیا ہے یہ آتما کا سوروک ہے میں یعنی آتما means آئی میں بدھی مان ہوں میں دھنی ہوں میں بدھی جو ہے میں سوچ رہا ہوں میں سکھی ہوں میں دکھی ہوں اس کو ہم نے اوپر سپر 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 کر دیا اور جو بدھی ہے وہ جڑ ہے من ہے جڑ ہے جڑ means it is dead it is سوک matter ہے لیکن وہ چیتن پرتیت ہونے لگیا من چیتن لگتا ہے ہم سب سوچ رہے ہیں من کو کون کہے گا کہ یہ conscious نہیں ہے من کے لکشن آتما میں چلے گئے اور آتما کا جو چیتن لکشن ہے وہ من میں آگیا یہ ہوتا ہے this is how اہنکار اور اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے یہ جو بدھی ہے وہ ہو سمجھنے لگ گئی ہے یہ ہوا آہنکار اب اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں دو بہت ساری چیزیں جوڑ لیتی کیا جاتی کل دھان ایشوری یہ سب جوڑ لیا اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا کل جنم ایشوری شت شری بھی ایدھ مان مدہ پمان نیو ارہ تی ابھی دھاتم وی توم اکنچن کو چرم کنتی نے بھگوان سے کہا تھا بڑی سندر بار کیا کہا تھا جنم سے ہمارا اہنکار ہو جاتا میں اچھ کل میں جنم ہوں میں بھٹاچاری کل میں جنم ہوں میں چٹھرڈی کل میں جنم ہوں میں فلانے کل میں جن ہوں جنم ہوں جنم سے اہنکار ہو جاتا وہی میں نے کہا پہلے یہ ہوا اس کے بعد میں سب چیزیں پرارم ہوئی یا پھر ایشوری بہت سارا ہے میرے پاس نام یش ہے ایشوری ایوان ہے بہت ساری ڈگریز ہیں اتنا بڑا سات پیج کا دس پیج کا بائیو ڈیٹا ہے یہ ایشوری ہے یہ ہو گیا شت شری 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 اندھن کروڑ پتی اتنا بینک بیلنس ان کے دوارہ اے دھمان مدہ ان کے دوارہ بڑھا ہوا مد جس ویقتی میں ہے ایسا ویقتی برامان کل میں جن میں اور وہ بھی اچتم کل تھا وہ اور ارڈنیری برامان نہیں تھے ان کی پیتا جی تو بہت شرام کشن برامان کل میں جن میں تھے پروہ کا کام کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس دھن نہیں تھا پڑھائی لکھائی نہیں تھی ایشوری نہیں تھی تو ان کی دکت نہیں پڑی لیکن جو کل کا مان تھا جن کا مان تھا اس کو دور کرنے کے لئے شرام کشن نے سادھ نہ کی شرام کشن دھیان کرنے جب جاتے تھے پنچو بٹی میں رات کے سمیے تو وہ جنیو کھوڑ کے رکھ دیتے تھے ایک بار ردہ رام گئے پیچھے دیکھنے کے یہ اچھ کل کل کھو یہ اہمکار میرا ابھیمان نشت ہو جا اور جو بھیکاری لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے تھے کھانا کھا کے پتل چھوڑ دیتے تھے شیر رام کھوڑ پتلوں کو سر پر اٹھا سر پر اٹھا کر لے جاتے تھے پھینکتے تھے گنگا میں یہ بھگوان نے کھانا رہا ہے اس کو سر پر دیتے ماہ ساردہ کی بات دوسری ہے ماہ ساردہ جب امزد جو مسلمان وہ کھایا اور اس کے بعد ماں نے اس کی نلی نے چلا اٹھی بھانجی کہ چاچی کیا کر رہی ہو بھوا بھوا کیا کر رہی ہو تمہاری جات گئی تم نے مسلمان کی پتل اٹھائی ہے اور وہ ساک کیا تو ماں نے کہا کہ ارے کون میرے تو سب بچے ہیں بچوں کے چٹنے سے کچھ نہیں کس کی جات کوئی جائے جاتی کل کا مان شرام کشن پاٹ پاٹ نہ کر ماں میں دھن نہیں چاہتا ایشور نہیں چاہتا شرشور نہیں چاہتا اشت ستھی نہیں چاہتا مجھے شدھا بھکتی دو پھر کہتے ہیں ماں میں سادھن ہین ہوں بھجن ہین میرے پاس کچھ نہیں ہے اور شرام کشن کو جب دیکھتے تھے شرام کشن کہتے تھے دیکھو میرے بھی تک دو ہیں ایک بھکت ہے ایک بھگوان کبھی جب بھگوان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی ہو جاتے تھے تو بھگوان جیسا بہوار کرتے تھے لیکن باقی سمیں وہ اتینت دین ہین بھکت جیسا بہوار میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ ہے سب ماں ہیں وہ ماں جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں دیکھئے کیسا اہنکار ہین تھے شرام کشن جب پتا چلا کہ کیشو چیندر سین ان کو دیکھنے کے لئے آرہے ہیں تو کیا ہوا کیشو مجھ سے ملنے آرہا ہے اتنا بڑا آدمی ان کو ڈائریا ہو گیا ان کے آہنکار نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا آہنکار تھائی نہیں ان کو ڈائریا ہو تین چار بار وہ ٹوائلٹ میں دیں شرام کشن سوائم کہتے تھے یہاں آہنکار بلکل بدھ نے جو کہا نا سٹبون وینیٹی آس میں نے بتایا یہ آہنکار بہت سٹبون ہے یہ ہے نہیں there is no existence of آہنکار according to بتیزم آہنکار does not exist at all yet it is there اور یہ جاتا نہیں کیوں اس آہنکار کے بعد میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں پھنستے چلی جاتے ہیں آپ ایمڈی ہوئے ہے تو اس کے بعد میں پھر اتنے cases دیکھ ہے اتنے پیپر چھپوائے اتنے نام ہوئے آپ ایک دپارٹمنٹ میں گئے تو آپ اس کے بعد انجینئر بنے اس کے بعد میں چیف انجینئر بنے اس کے بعد میں فلانے بنے اس کے بعد آپ کتنے آنرز ملے آپ گھر میں جائیے تو اتنے سب ممنٹوز بتے ہوئے ہیں اس کے بعد sons and daughters family ہو گئی تو یہ اہمکار بڑھتا چلا جائے اس لئے تا stubborn vanity لیکن آگے یہ بھی کہا conquest of the stubborn vanity of self is the greatest happiness اس اہمکار کو اگر جس نے جیت لیا وہ سب سے سکھی بچے کو دیکھئے اہمکار چیتا نہیں ہے وہاں develop نہیں ہوا grow نہیں ہوا دھیرے develop ہوتا ہے پہلے نہیں سمجھتا بچے گندہ کپڑا ہو اچھا کپڑا ہو گالی دے 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 کچھ نہیں سمجھ سب سے آنند میں ہے وہاں ego develop ہوا ہی نہیں بعد میں دھیرے develop ہو جاتا ہے اچھا کپڑا چاہیے کپڑا دیکھنا سیکھ لیتا ہے کپڑا پہن کے کانچ میں دیکھے گا میرر میں دیکھے گا ہاں میں اچھا دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں کہہ نہیں یہ کپڑا نہیں میرے کوئی کپڑا چاہی یہ یہ کہنے گا دھیرے دھیرے وہ attachment ego بڑھتا جاتا ہے اپنا روپ دیکھتا ہے اس کے بعد میں پھر تب تک ideas نہیں ہوتے ideas اس تو کسی بھی کوئی بات اس کو کہہ دو کہ یہ تیری بات غلط کہی تو ہاں ٹھیک ہو اگزامنیشن میں فرسٹ آئے سیکنڈ آئے فیلہ ہے اس کو کوئی خرق نہیں دھیرے دھیرے یہ چیزیں develop ہوتی ego is a development of ego is a part of human psychological development ویٹاس میں مانسی ویٹاس کا ایک انگ ہے لیکن اولٹی پروسس کرنی پڑے گی اس کے بعد اس کو تیار نہ پڑے گا اور اس میں greatest happiness شیرام کشن جیسا میں نے کہا greatest happiness کسی پرکار کا ego نے آنن سے بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے بھی ہیں اچھا میں نے گلت کیا چھیک ہے دیکھو میرے کوئی کیا ہو گیا یہ ٹوٹ گیا ہے ہاتھ بہت چنتت ہے نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا گالی دیتی تو کچھ نہیں لگتا تھا آپ کی بات گلت جس لائک بچہ بلکل بچہ جیس what a blessing اور جہاں تک بھکتی کا پرشن ہے اہنکار کے رہتے بھگوان نہیں آتا بہت مہت پورن بات یاد رکھئے اہنکار کے رہتے بھگوان نہیں آتا شیرام کشن دشتان تھی دیتے تھے کہ اگر ایک گھر میں آپ جائیں اور آپ کو کچھ چیز چاہیے کہ مہاراج پانچ پانچ کیجئے چاہیے تو کہ جاؤ سٹور کیپر سے لے دو جب تک سٹور کیپر ہے تب تک مالک نہیں جاتا جب سٹور کیپر چلا جاتا ہے تو مالک خود اٹھ کے جاتا ہے جب تک سٹور کیپر روپی ایگو بیٹھا ہوا ہے تب تک بھگوان دور جن میں اہنکار نہیں ہے جو سرل ہیں دیکھیں اہنکار جو ہے وہ ہم کو کٹل بنا پھر سرلتہ چلی جاتی ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بتانے کا پرہتنے کرتے در پر جسے کہتے ہیں بتانے کا پرہتنے کرتے کہ ہم ایسے سرلتہ نہیں سرلتہ اور سرلتہ جو ونمر ہے اس کو سرلتی ہوگا اس کو اہنکار اوپنلی کہہ دے گا کچھ اس نے دکت نہیں ہوگی تو جہاں سرلتہ نہیں ہے اور اہنکار ہے وہاں بھگوان نہیں ہے اس لئے یہاں کہا اہنکار ابھیمان دم بھاد کم تیار چاہ کسی بھی ہوتا کیا ہے ایک دوسرا انگلی سنسکت میں ہے ریشٹو ریشتی ریشٹو درپیتی درپتو دھرمم انکرام اتینت حرشت وگر کوئی وقتی ہو گیا تو وہ درپیت ہو جاتا ہے میں ایسا کیا درپیت دکھا میرا وشیش کر کے ہماری گریٹنس کو دکھانے کا پریتن کرنا ہے اچھے کپڑے بڑھیا پہن کے ریشمی پہن کے جانا سب جگہ ایک ردراکش کی مالا ہے تیکہ ہے لوگوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں دکھانا یہ دکھاوا یہ ہوا درپ اور جو درپیت رکھتی ہے درپ جو ہے وہ دھرم کا انکرام کرتا ہے دھرم کو پار کر جاتا دھرم کو پارتا نہیں دھرم کے گروت کار کر جاتا اس لئے درپ بھی اس کو دور کرنا بہت عوش ہے کرمی یوگ میں کرمی یوگ میں اہنکار کا تیار کیسے ہوتا ہے انا سکتی کا تیار کرتا پن کا تیار بھگوان میں یہ یاد رکھے سبھی یوگوں میں راج یوگ میں ہم نے وہاں پہ کہا تپ سوادھی ایش ورکرنی کلی یوگ اس سے کیا ہوتا ہے سمادھی بھاو نا تش تو وہاں پر پنچ کلی کلی کم کرنے کے اپائے تین گئے ہیں جس کو کلی یوگ کہا ہے تپ سوادھی اور ایش ورکرن ایش نا گئے اس کے وستار میں نہیں جاؤں گا ہم بہت وستار کر چکے ہیں اس کا گیان یوگ میں وچار کے دورہ یہ بتانا ہے کہ جن کو تم اہنکار کا آدھار مان رہے وہ اہنکار نہیں ہے سچی اہنکار تو ہے برحمہ کے ساتھ ایک ہونا وہاں پر تو وچار بہت کیا جاتا ہے اہم کیا ہے کچھ لوگ شریر کو میں مانتے ہیں کچھ کو پران کو میں مانتے ہیں کچھ کو آکمہ کو اپنے من کو مانتے ہیں لیکن بھکتی یوگ میں کیا کیا جاتا ہے بھگوان کے ساتھ سمبند شیرام جڑو جرائی جاتا ہے جیسا شیرام کشنی کہا کہ اہنکار تو جانے والا ہے نہیں تو اس کو بھگوان کے ساتھ جوڑ دوں شیرام کشنی یہ بھی کہتے میں مرے کی بھلا ٹلی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے شیرام کشنی نے ان سمجھ کو ناش کرنے کا پرہت نہیں کیا شیرام کشنی جو بات کہی پراغت نہ کرنی پڑے گی پربو میں سادھن ہین ہوں بھجن ہین ہوں مجھے شتھ بات اہنکار کے لئے پربو میرے اہنکار کو ناش کر اپنے دوش دیکھنا مارسابدہ جو کہتی دوسرے کے دوش مت دیکھو دوش اپنے دیکھو کوئی پرائیہ نہیں وہ شانتی چاہنے کے لئے میں اشانت کرتا ہے ہم لیکن دربھا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے یہاں پہ پراتح کال کے جو پروچن ہو رہے تھے اس میں انہیں بار بار اس بات کو لیکھ کیا ہے جو پنچتش اتر 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 سنسار ورکش کی بات کہی گئی ہے اور کس پرکار سے اس کو کاٹنا اس کی بات کہی گئی ہے سنسار ساغر سے پار ہونا بات کہی گئی ہے میں یہ بھی کہا تھا لیکن ہم ادھکانش لوگ سنسار ساغر سے پار ہونا نہیں چاہتے ان کو لگتا بڑے آنند میں اچھے گوتے کھا رہے ہیں اچھا ہم سنسار ورکش کو کھانا نہیں چاہتے لگتا ہے کہ اچھے بیٹھے سنسار ورکش میں ہم میٹھے میٹھے فل کھا رہے ہیں چاہے ہم کچھ بھی وچار میں نے کئی بار دو تین بار اس کا علیہ کیا ہے ہم اس اہنکار کو ناش نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہیں ہم اس کو اور پروجیکٹ کرنا چاہتے بڑھاتے ہیں لوگوں کے بعد جا کہتے ہیں کہ ہم یہ تھے یہ تھے یہ ہے یہ ہے ہمارے پتر یہاں پہ ہے یہ ہمارے ایٹس 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 جیسے میں کہتا ہوں بینا پوچھے بار ڈیٹر دیتے میں 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 یہ اہنکار اور میں نے کہانی یہ تیشور آیا پڑھو اس میں پڑھا تو اس میں کیا پڑھا تم نے وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کو کاؤنٹ کرو آئی آئی کتنی بار لکھا 20-25 بار آئی لکھا ہوا تھا ایٹس 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 یہ بھی اہنکار 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 کے بہت سارے روپ ہیں وہ بہت وشیانتر ہوگا اس میں پاتنجل یوگ ستر کے کرتے سے میں کہا تھا کہ ایک اہنکار ہوتا ہے ایک اہنکار ہوتا ہے یہ مارڈن موگیسٹن سائیکولوجی نے بہت اچھے انیلیس کر کے بتائیں we need not go into details of it but important چیز یہ ہے کہ ہم اہنکار کو تیار کرنا کیا ہم نے یہ پرائز ملے ہیں ہم کو یہ اوارڈ ملے ہیں اتیاد اتیاد اور اسی کے کارن سپریم جس دن ہم جان جائیں گے کہ اہنکار کے کارن ہمیں کشت ہو رہا ہے اہنکار کے ہمار بھگوان سے دور ہیں اس دن اسے دور کرنے کا پرائز کریں گے تو تب کیا ہوگا ہمیں اپنے دوش دیکھنا چاہے سوائم کے دوش دیکھنے سے اہنکار پر آدھات لگتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری ایکسٹریم جو ہے نا مجاگ کرتے تھے تو ایک یومیلیٹی کی ابھیاس بنمرتہ کا ابھیاس کرسیانیٹی میں ہے ہمیشہ سوچو کہ you are nothing you are nothing you are a sinner شیرام کرشنی کہ نا سوامی بیکان کہتے تھے یہ نہیں شیرام کرشنی بھی کہتے تھے یہ نہیں کہتا جو پاپی پاپی کہتا ہے وہ پاپی ہو جاتا اپنے دوش دیکھنا ہے لیکن ہینتہ کا بھاؤ نہیں آنا اپنے دوش دیکھنے سے we know what we are اور جو دوش دیکھتا ہے وہ جانتا ہے چاہے لوگ کتنی بھی پرشن سا کریں چاہے کتنی بھی ٹگری ہے وہ جانتا ہے کہ میرے میں کتنے دوش ہیں ایک اور important point آپ لوگوں کو بتا دیں جو صادق ہیں ان کا اہنکار نہ بڑھے اس لئے ایک لوہے کی چین ہے لوہے کے چین سے ہاتھی کو باندھیں گے یا کرین میں لگائیں گے بڑی پاورفل سٹرونگ ہونے چاہیے چین اچھا اس چین میں اگر ایک لنک ویک ہوئے سمجھ گئے ایک کے بعد ایک لنک لگی ہوئے اور باقی لنک سب سٹرونگ ہوئے تو بھی کیا وہ چین سٹرونگ ہوگی اتنی ویک ہوگی جتنی وہ لنک ویک ہمارے جیون میں ہمارے چرطر میں اگر ایک چھوٹا سا دوش ہوئے وہ ایک دربل پکش ہمارا جو ہے ہمارے سارے چرطر کی چین کو دربل کرتے اب آپ سوچئے ہم کتنے ویک سب سوچئے ہم کتنے ویک ایک بہت ہی مورخ اہنکاری ہی ویکتی یہ سو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی دوش نہیں ہے میں بہت مہان دو آسا بھی سمجھ آر ویکتی جرآ آسا بھی اپنا دوش اگر دیکھ سکتا ہے دوش درشن میں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ ہم اپنے دوش ایک تو بنمر کرتا ہے دوش درشن سوائم کے دوش اور دوسرا آئے گا بار دوش دیکھا تو اس کو دور کرنے کی سمبھاو نہ دیں اگر آپ نے دوش نہیں دیکھا تو اس کو دور نہیں کر سکیں گے دوسرا دکھا نہیں سکتا آپ کو یاد رکھ دوش دوسرا اگر دوش دکھائے گا تو آپ کہیں گے نہیں وہ دوش مجھ میں نہیں ہے آپ کے اہنکار کو ٹھے سموچے گے آپ پروٹسٹ کریں گے سوائم کا دوش دیکھے بنا لوگ آپ دوش دور نہیں کر سکتے جس میں جراسی بھی دوش درش اپنے سوائم کے دوش درش درش کھشنت ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے چرطر میں ایک نہیں انیک weak links ہیں کچھ strong links ہیں لیکن انیک weak کڑیا ہیں تو اس پرکار سے ہم اپنے آپ کو ونمر کر سکتے یہ ونمر رکا تھا ایک important وہ ہے دوسرا صدا یاد رکھئے کہ اہنکار بھیانک چیز ہے ایک بڑا پرسید شلوک ہے جو سوامی ویویکان ان کو بہت پریہ تھا بومبے میں سوامی ویویکان امریکہ جانے کے پہلے تھے اور سوامی توریان ان سے ملنے کے لئے آئے سوامی جی سنبھل تک کسی سیٹھ کہ یہاں پہ تھے یا کہیں پہ تھے جی جی توریان ان جی ملنے کے لئے آئے توریان ان جی کہہ رہے تھے وہ پرسید شلوک بول رہے تھے اہنکار سورا پانم گورو گورو رو 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 پرتشتہ شکری وشتہ ایتت تیکتہ سکھی بھویت تریم تیکتہ سکھی بھویت بار اس کو پڑھ رہے تھے ان کے دیکھا ہوگا وہ آدمی بڑا گھمن بھی تھا یا جو بھی ہوگا من میں آیا اہنکار کیا ہے اہنکار مانو شراب جیسا ہے اہنکار کی شراب جب چڑھ جاتی ہے تو آدمی کسی کو نہیں سمجھتا اہنکارم سورا پانم گورو پریسٹیج پرابتہ ہونا گورو رو 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 یعنی ایک نرک ہے کئی پرکار مجدار مجدار اس کے ورنن ہے گور رو رو گور رو رو نرک ہے پرتشتہ کوئی سمبان کوئی ایک پوزیشن پرابتہ کرنا اچ پد پرابتہ کرنا لوگوں کے دوارہ سمبان پرتشتہ شکر کی وشتہ شکر ایک تو گندہ پرانی اور اور سوامی پربھوان اندجی جو سوامی برمہان اندجی کے ششت ہے وہ سوامی امبکان اندجی سے ملے جو سوامی برمہان اندجی کے ششت ہے برمہان اندجی کے سیوک رہے تھے آپ لوگ ایٹرنل کمپینین اگر پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ امبکان اندجی کے ماتا پتہ نے وہ بہت پرم بھکتت ہے شیرام کشن کے پرم بھکتت ہے لیکن ان کے پتر نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بھگوان سے پراتھنا کی تھی کہ اگر پتر ہوگا تو ہم اس کو شیرام کشن کو عرفت کر دیں پتر ہوا ان کی ماتا جب کچھ ایک دو مہینے کا تھا ما کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کے دے گئی شیرام کشن کے پاس اپنے پتی کے ساتھ میں گئی شیرام کشن نے دور سے دیکھا کہا میرے لئے کیا لائے ہو تو لپیٹ ہو ایسے بھاؤ میں شیرام کشن نے کہا ماں نے اس بچے کو لے کر شیرام کشن کے چڑنوں میں رکھ دیا شیرام کشن نے اٹھایا کپڑا اٹھایا کہا بہ 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 اچھا ہے کیا تم مجھے دے رہی ہو ماں نے کا عدیت کہ ہاں مہاراج آپ کے لئے بہ 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 اچھا ہے اب تم رکھو اس کو اپنے پاس میں جب یہ ٹائم آئے گا تب میں اس کو لے دن گا اس کو انہوں نے بڑھا کیا اور بڑھ کے اس کے بعد میں جس دن رام کشن نشن میں اس نے جاوین کیا اس دن ماں کہتی ماں کہہ رہی تھی ماں ان کی ماں سب سے سکھی تھی کہ آج شیرام کشن نے میرے پتر کو سکھا یہ آگے چل کے سوامی امبی کانند ہوئے اور سوامی برمہ نشی کے سیوک رہے سوامی برمہ نشی نے ان کو بھجن گانے کے لئے ٹریننگ دلوائی اور جہاں کہیں بھی برمہ نشی جاتے تھے یہ سوامی امبی کانند جی ان کے ساتھ میں جاتے تھے اور جیسے وشنات مندر میں گئے تو امبی کانند جی پھر وشونات کے بھجن گاتے تھے دیوی کے مندر میں گئے تو دیوی کے بھجن گاتے تھے اور برمہ نشی تہری سمادھی میں بھجن سکھے ہو جائے امبی کانند جی اور پرمہ نشی دونوں گرو بھائی تھے پرمہ نشی کو امبی جب آئے تھے بلور مٹ میں برمہ نشی سے ملنے تب میں نے دیکھا سوامی برمہ نشی یہاں سے وہاں پر دھوم رہے تھے اور اس لوگ کو بار 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 بھاو بھو ہو کر سنسار کو بھول تنمی ہو کر اس لوگ کو کر رہے تھے سوامی بیو کتنی پردش بار بار اپنے من کو بتا رہے تھے یہ بھیانک چیز ہے ساو ساو ہوتا کیا ہے جو سادھک ہے تو کہتے ہیں کامینی کانچن سے تو بچ جاتے پہلا کامینی یا لسٹ تو اس سے دور رہو بوا یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ سب کو سمجھ میں آتا پیسے کے بارے میں شیرام کشن نے تو پیسہ چھوا نہیں تھا ہنڈرڈ پرسن تیاغ دیا تھا لیکن ہم کامپرمائز کر لیتے ہیں نا ایمیشن چلانے کیلئے پیسہ چاہیے سنسار چلانے کیلئے پیسہ چاہیے ماں نے بھی سنسار چلایا ماں کے بھی پیسہ تھا تھا کامپرمائز کہا تھا پیسے کے معاملے میں ہم کمپرمائز کر اور اہنکار کے بارے میں we never bother اس کے بارے میں کبھی ہم چلتہ تک نہیں چکتے کام کانچن کیرتی یہ تینوں بندھن کام کانچن کیرتی یہ ایک 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 بندھن ہے سادھ کے جو اور اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ جو بتائی اس کی چرچہ اور بھی ہم کریں گے تھوڑا سا کر سماعت ہی کریں نہیں تو وہ وشہ بڑھتا جائے گا اگلی بار دوسرا سلطر لے لیں گے چیتن مہا مہا پربو کا ایک پرسد شلوک ہے آپ جانتے ہیں شکش سنیچے ترے روپی سہشن کا امانی نا مان دینا کیتنی سدا ہری تن سے بھی نم ہو جو تن کا ہے اس سے بھی ہی تن آد پی سنیچ تروں سے بھی ادھک سہشن اور ماند دوسرے کو مان دینا سکھو سم مان دیو اور سویم امانی بنو وی نمبر بنو سویم وی نمبر بن کر دوسرے کو مان دیو اور بھگوان کا بھجن تو جیسا میں نے کہا یہ وی نمبر کا ایگو لیسنس بھکتی میں بہت امپورٹن جین ایزم میں ایگو کے سٹیجز بتائیں شیرام کشن کہتے تھے اس ایگو کو تم داس کا ایگو بنا کے بنا بھگوان کا بھگت ہوں میں بھگوان کا داس بھگوان کا سنتان ہوں لیکن جین دھرم میں ان کے چار کشائے چار ایو ہیں کیا ہے کرود لوب مایہ اور مان ان چاروں کی چار گریٹ ہیں جو مان یعنی اہنکار ایگو مان جیسے کہتے ہیں مان اس کی چار گریٹ ایک تو لوہے کا کھمبا پیلر ہو لوہے کا یا پھر پتھر کا پیلر ہو وہ جھک سکتا ہے impossible یہ ایکسٹریم اہنکار دوسرا ایک پیڑ یا لکڑی کا پیلر ایک پیڑ ہے تو 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 جھک بھی جاتا خوب جوڑ سے جوڑ لگاؤ تھوڑا جھک جائے یہ سیکنڈ گریٹ تھرڈ گریٹ ہے بیت بیت ہوتی ہے نا تو بیت جو ہے وہ جوڑ لگاؤ کو تو کافی بینڈ ہو جائے اور پھر چھوڑ دو تو یہ اہنکار بینڈیبل اہنکار تیسے کہ اور لاسٹ ہے یہ ترن سٹرو خاس دوب پیار رکھتی دب جائے تو ہمارا ادش ہونا چاہیے اہنکار تو رہے گا شیران کشنی کی بھاسا میں اس کو بھکت کا اہنکار سادھ کا اہنکار ایک تھاکور کا سمتان کا اہنکار سیوت کا اہنکار بنا کے بھگوان سے سمبند کر یا پھر جین دھرم کی بھاشا میں اس کو ایک ترن جیسا بنا دیجئے جو اس اہنکار زیادہ ٹکتا نہیں وہ آیا اور چلا جاتا ہے کرود بھی آیا ہے چلا گیا زیادہ دیر ٹکتا نہیں اہنکار بات کہتے دوسرے دن نورمل اچانک ویرم وہ زیادہ اس میں لگتا ہے کہ بھڑے کھڑا ہوا لگتا ہے کھڑا ہوا لیکن اس میں دم نہیں دکھنے کا ہے تو یہ بھکتی میں ابھیمان تیاج ہے دم آدی تیاج ہے آدی کو ہم اگلی بار تھوڑا سا دیکھ لیں گے وہاں پہ کہیں دم رشلوک ہے اس میں کہتے ہیں اگر نہیں دور کر سکے ابھیمان دور نہیں کر سکے لوگ نہیں دور کر سکے تو کیا کرنا یہاں تک کام بھی کام کر لوگ آدی مان اگر نہیں دور کرتے تسم نی و کر نی بھگوان کے ساتھ اس کو سنبند کر دیجئے اس کی چرچہ ہم اگلی بار کریں رہلا دنا رد پرا شرف اندری قویاس